سلام علیکم کچن مدریانہ میں آپ کا استغبال ہے آئیے آج ہم آپ کو مکھانے کا رائتہ بنانا بتاتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹری اور ہیلتی بھی ہے اور گرمیوں کے دنوں میں بہت اچھا لگتا ہے بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں جس کے لئے دیکھئے ہم نے دہی لیا ہے اس میں کوئی زیادہ سامان کی ضرورت نہیں صرف تھوڑے سے ہی سامان میں بن جاتا ہے یہ ہم نے دہی سو گرام قریب دہی لیا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں آدھا ٹیسپون بھونا کٹا زیرہ اور نمک ضرورت کے مطابق ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اور ہاف ٹیسپون ڈال لیے ہم نے اس میں لال مرچ پوڈر آپ چاہیں تو ہری مرچ کا پیسٹ یا پیلی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری کیا کہتے ہیں پدینہ سوکھ ہوا یہ دیکھئے اور اس کو بلکل باریک باریک اس طرح سے مل کے ڈال لیجئے اس طرح سے ملنے سے کیا ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ان کو فیٹ لیجئے دہی کے ساتھ میں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جانی چاہیے یہ دیکھئے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ ملک یہ دیکھئے بوائلڈ ملک ہے اور ایک دوری ٹھنڈا ملک ہے اور یہ ملائی کے ساتھ میں ہے ٹھیک ہے بس اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ملک اور کڑ آپس میں خوب اچھے سے فیٹ لیں گے اور اس کو دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور یہ لیے ہم نے کپ مکھانے یعنی کہ یہ سو گرام سے کچھ کم مکھانے ہیں یہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ مکھانے لے سکتے ہیں ان کو ہمیں روست کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے پہن لیا ہے اور اس میں ہم ایک سپون دیشی گھی ڈال رہے ہیں اور اس کو لو فلم پر چلاتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں اچھے سے روست کر لینا ہے یہ دیکھیں بس چلاتے رہے ہیں تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اور یہ دیکھئے اچھے سے یہ روست ہو جاتے ہیں تب یہ اچھے سے ٹوٹ جاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور ادھر ہم نے یہ اپنا کڑ نکال لیا ہے فریج میں سے اور یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں گاڑا بھی ہو گیا ہے یہ آپ اس کو گاڑا یا پتلا جیسا بھی رکھنا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم یہ مکھانے ٹھنڈے ہو گئے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے ہم سارے مکھانے ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم دہی کے ساتھ میں اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بس اب اس کے اندر کچھ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کو سجانے کے لئے اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے یہ پودینا جو بلکل بارک بارک ہے اور تھوڑی سا ڈالیں گے اس کے اوپر ہم لال مرچ یہ دیکھیں اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا پھونہ ہوا زیرہ یہ دیکھیں اب یہ ڈالنے کے بعد اس کو سرف کر لیں اور اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہماری ریسیپ اگر پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کچن و درہانوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ